اسلام علیکم جی کیا حالے آپ سب کے میں ہوں مارچ آوید ایک بار پھر سے خوش آمدید میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک بات اللہ تعالی آپ سب کو دھیر و خوشیاں دے آپ کو اپنے حفظ وان میں رکھیں آمین آج کی اس ویڈیو میں یہ بہت پیارا سا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ڈارک میک اپ ہی کریں گے تو میں بہت ساری مزے مزے کی لکس لے کر اید کے لیے آپ لوگوں کے لیے آنے والی ہوں تو آپ لوگوں نے بیفور آفٹر دیکھ لیا اچھا جی بیس میں نے بنا لیے آئی بروز بنا لیے کیسے بناتی ہوں ویڈیو آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے کہیں گے تو لنک دے دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیے جگہ اے پی کی کا جو میں لوس پاورڈر ہے وہ لے رہی ہوں سب سے پہلے اگر آپ بیس ریڈی کرتے ہیں تو نیچے لوس پاورڈر لازمی رکھنا ہے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا اچھا جی کوئی بھی پیچ لائٹ براؤن سا شیڈ آپ نے لینا ہے میں یہاں پہ پیچ سا شیڈ لے رہی ہوں اور اب آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو کریز ایریا ہے ہماری آنکھ کھلتے ہیں ایک لائن سی بنتی ہے میری ویڈیوز زیادہ تر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے جنہیں میک اپ سیکھنے کا شوق ہے میک اپ سٹارٹ میں سیکھ رہے ہیں تو میں اسی انداز سے میک اپ کرتی ہوں مطلب اکیلے میں آپ کیسے بھی میک اپ کر لیتے ہو لیکن جب آپ کو کسی کو سکھانا ہوتا ہے تو بہت دھیان سے اب میں نے پیچ لائٹ پیچ براؤن سا شیڈ جو ہے میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد کوئی بھی آپ نے سلور گولڈ سا وائٹ سا جو آپ کا دے لینا میک اپ میں کوئی رولز نہیں ہوتے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے وہ آپ نے انر کارنر پہ اور اس کو براؤ برن پہ اچھے سے لگا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے شیڈ کو اس حصے تک بس رکھنا ہے بہت زیادہ آئی برو کے ساتھ جوڑ نہیں دینا اپنے ٹرانزیشن شیڈ کو یعنی کہ آپ کے کریس ایریا کا جو شیڈ ہے جو ہم نے پیچ سا لگایا وہ بہت اوپر تک نہیں لے جانا تو اس طرح ٹپ ٹپ کرتے ہو آپ نے پوری اپنے آئی بروز کے ساتھ اپنے ہائی لائٹر شیڈ کو اپلائے کر دینا ہے اور جو ہارش لائن بن رہی ہے اس کی اپنے ٹنشن نہیں لینی وہ ہلکہ سے ایک برش کھومائیں گے تو آپ کی ہارش لائن ختم ہو جائے گیا آئی بروز پہ جو بھی پروڈکٹ لگا رہے جائے آپ نے اچھے سے سپولی کی مدد سے اس کو ریموف کرنا ہے اور اس طرح سے بلینڈنگ کریں گے تو آپ کا ہائی لائٹر اور آپ کا جو کریس ایریا میں شیڈ ہے وہ ایکوالی اچھے سے بلینڈ ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے آپ یہ یہ شیڈ اٹھائیں گے اور اب جو ہیں ہم نے آؤٹر وی پہ اپنا فوکس رکھنا ہے یعنی ہماری آنکھ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہ ہمارا آؤٹر کورنر ہے وہاں پہ ہم نے ڈیپتھ کرنی ہے اچھے خاصی بہت ہی مزے کا لکھ کرنا ہے یہ آپ شادی وغیرہ پہ بھی کر سکتے ہیں نائٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں میکپ میں کوئی رولز نہیں ہوتے آپ کی مرضی آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے آپ پہ چور لکھ سوٹ کرتی ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں کلرز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کلرز کو چینج کر سکتے ہیں بس ٹیکنیکس کو آپ نے دیکھنا ہے اچھا جی اچھے سے وہ شیڈ بلینڈ کرنے کے بعد اب آپ نے چھوٹے سائز کا برش لینا ہے ہمیشہ ڈارک شیڈز کو اگر آپ بگنر سے سیکھ رہے ہیں بہت آرام سے دھیان سے آپ نے چھوٹے برش کی مدد سے شیڈ کو رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں پھیلانا فوراں سے ورنہ آپ کا پوری آنکھ آپ کی اگدم سے بلیک ہو جائے گی اور آپ کا کلر خراب ہو جائے گا اب آپ نے وہی پنک سا شیڈ لے کے بلیک شیڈ کو ہلکہ ہلکہ بلینڈ کریں گے جی اگین آپ نے بلیک شیڈ کو لینا ہے دوبارہ سے بلینڈ کرنا ہے آوٹر وی سے باہر نہیں نکالنا آنکھ سے تھوڑا اندر کی طرف لائیں گے دوبارہ سے ہم نے وہی برش لیا جس میں ہمارا شیڈ لگا ہوا تھا اور کارنرز جو ہم اس کے بلینڈ کریں گے یعنی جو بلیک لائن بن جاتی ہے بلیک شیڈ کی وہ ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے اس کے بعد ایک ساف برش لیں گے اور تمام شیڈ کو اچھے سے بلینڈ کریں گے اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت ہی پیارا سا مٹیلک شیڈ ہے یہ آپ نے لینا ہے آپ کی پیلٹ میں جو بھی شیڈ ہو آپ کی ڈریس میں جو بھی شیڈ ہو یا جو شیڈ آپ پہ سوٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ وہ شیڈ لے سکتے ہیں اچھے سے لیڈ ایریا کو آپ نے اس شیڈ کے ساتھ کور کرنا ہے مزید آپ نے کٹ کریس والا نیٹ لک دینا ہے لائنر برش کو ویٹ کرتے ہوئے شیڈ آپ نے اس طرح سے گول سے ایک لائن ڈراؤ کرنا ہے جیسے آپ کٹ کریس کا لک کرتے ہیں مزید آپ نے بلیک شیڈ اس طرح سے لینا ہے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اور دیکھیں کتنا کمال کا لک آئے اگر ایک ساتھ ہی آپ بلیک شیڈ لے کے بہت سارا رکھتے ہیں تو کبھی بھی بلینڈ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے وہی ڈارک پنک سا جو شیڈ ہے آپ نے ایک چھوٹے برش کی مدد سے لے کے دونوں شیڈ کو بیچ میں رکھتے ہوئے مکس کر دینا ہے ہارش لائنز جو بلیک کی اور وہ گرین سے شیڈ کی ہے وہ ہم نے بلینڈ کر دیئے اس کے بعد وہ ہی ہم نے سٹیپ پہ سٹیپ تمام شیڈ جو اوپر لگائے تھے نیچے لگائیں گے لیکن کم شیڈ کو رکھیں گے اس طرح سے آپ نے بلینڈنگ کرنی اور آوٹر وی کو اور نیچے والے شیڈ کو مکس کر دینا ہے آوازوں کو کرنا ہے اگنور کیونکہ بہت زیادہ گلی میں شہور ہے میں کوشش کر دی تھی کہ آوازیں بند ہو تب ہی میں وائس ایور کروں اچھا جی چھوٹے سائز کے برش لینا ہے اور بلیک شیڈ آپ نے لوئر لائش لائن کے بلکل ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے اور بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اس کو ایسے رکھ کے چھوڑنی دینا تھوڑا تھوڑا شیڈ لیں تھوڑا تھوڑا اس کو رکھتے چاہیں ہلکہ ہلکہ بلینڈ کریں ایک ساتھ اگر بہت زیادہ لیں گے تو بلینڈ نہیں ہوگا اچھا جی یہ میں نے ونٹیج ڈال پیلٹ سے بہت ہی پیارے سی چنکی گلٹرز ہیں اگر یہ ایک پیلٹ آپ کے پاس ہے ہر طرح کا لک آپ کر سکتے ہیں اس کا ریویو میرے چینل پر موجود ہے دیکھ لی جگہ اب آپ نے جہاں جہاں آپ کا شیمر شیڈ تھا وہاں پہ لگانا ہے لیکن آنکھ کے بہت آگے نہیں جانا وہ بہت گندہ لگتا ہے تو دیکھیں بہت بھر بھر کے میں نے شیڈ لگا لیے کیونکہ مجھے یہ شیڈز آج کل بہت پسند آرہے ہیں بہت دل میرا آیا ہوا ان پر کہ میں بہت اچھی چی لکس کروں مالیاؤ کی وائٹ پینسل جو کہ میری فیوریٹ ہے جو لوگ افورڈبل وائٹ پینسل چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ان تمام پروڈکس کا میں لنک دے دوں گی کہ آن لائن آپ کہاں سے افورڈبل اور اوریجنل چیزیں بائی کر سکتے ہیں میں نے کہاں سے اورڈر کی ہیں میں آپ کو لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ جا کے ان سے یہ چیزیں بائی کر سکتے ہیں مسکارہ لگا لینا ہے لیشز لگا لینا ہے تمام چیزوں کی ڈیٹیل اور لنکس وغیرہ میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی پلیز دیکھ لیا جی تو ویڈیو کیسی لگی لک کیسی لگی آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانے ہیں کس طرح کی لکس دیکھنا چاہتے ہیں مجھے انسٹرگرم پر فالو کر لیجے ویڈیو اچھی لگے زیادہ زیادہ گرلز کے ساتھ شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیکس لوگ کے ساتھ مجھے دیجئے اٹھازت اللہ حافظ